کہ وزیراعظم شباز شریف صاحب جتے ہیں انہوں نے یو اے ای کا دورہ کیا بارہ تیرہ جنوری کو اور اس میں کشمیر کا ذکر نہیں ہوا انتیجے کے طور پہ آج آپ کے نوبت یہاں پانچ گئی کہ آپ کس طرح یو اے ای کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ کشمیر کے بارے میں جائنٹ سٹیٹمنٹ ہیں کہ یہ کو جھوک ہے آپ جا رہے ہیں آپ مر رہے ہیں کہ بھائی کس طریقے سے ہم یہ جو ہے اگلی کس طدا کریں 25 کروڑ کی بادیار ہمیں آٹا پیسوں کا نہیں ملنا جو آپ نے بھارت کے خلاف تیزم کیا جو آپ نے بولا will bleed ڈینڈیا پہ 1000 cuts جو ہمیشہ policy رہی ہے divide and rule بم بم دماغ کے کروانا لوگ کو ماروانا کہا دی بھیجنا یہ پاکستان کی سٹیٹ جی رہی ہے جن کو آپ نون سٹیٹ ایکٹرز کہتے تھے اب یہ جب چیزیں ہوئی تو آپ کا ناراتھا will bleed ڈینڈیا پہ 1000 cuts ہمارا ناراتھا will diplomatically isolate پاکستان پہلے جو دیش بھینکر طور پر ساتھ دیتے ہوئی نظر آتے تھے پاکستان کا کاشمیر اور پیوکے کے مددے پر آج وہ سب پاکستان پلٹ کے دیکھتا ہے تو پیچھے کھڑے نظر نہیں آتے بلکہ سامنے والی پٹی میں بھارت کے پکش میں کھڑے ہوئی نظر آتے ہیں ہم نے دیکھا ہے بریٹین اب ارب کنٹریز بھی اور دنیا کئی سارے دیش ہیں جب یہ پیوکے کا راگ علاپتے ہیں اس کے بعد سب سے پہلا تھپڑے ان کو کہیں سے پڑھتا ہے تو ان دیشوں کی طرف صحیح پڑھتا ہو نظر آتا ہے جس میں میجورٹی آف وہی دیش ہے جو ماتر پان سال پہلے تک بھی چار سال پہلے تک بھی بلکل پاکستان کے ساتھ میں کندے سے کندہ ملا کر کھڑے تھے کشمیر کے مددے پر اب سب الگ کھلے ہو گئے بھارت کے ساتھ میں آ لیں نارا فوکس اس چیز پہ ہے دو چیزوں پہ آپ کا کہ ایک یہ جو پنجاب میں یہ جو کیا سیاست ہو رہی ہے اس سے کس طریقے سے نفتا جائے اور دوسرا اگلی کس کے سے ادا کی جائے آپ کو بیچ میں کشمیر یاد آگیا آپ مجھے یہ بتائیں اگزیشتہ تین سالوں میں ہیں کیا پاکستان کے میڈیا میں کشمیر ڈسکر ایکی ٹاپک ہوتا تھا پاکستان جس کی اوپر وہ کنسسٹنٹ ہوتا تھا اور وہ تھا کشمیر دنیا میں جہاں بھی جاتا تھا اب آپ کیا سمجھتے ہیں کیا پاکستان کی فائننشل کمپلشنز کی وجہ سے اب بات کر سکتے ہیں تو اس کی وجہ بھی مسئلہ کشمیری ہے چونکہ مسئلہ کشمیر نے ہی پاکستان کو اس سطح پہ پہنچایا ہے اور اگر اس کے لیے ہمارے پاس دو چار گھنٹے ہوں تو میں اس پہ پوری وزاعت اور آرگومنٹ آپ کو دے سکتا ہوں کہ کس طرح مسئلہ کشمیر کے نام پہ پاکستان کی جو اپنی انٹرنل دولت تھی وہ لوٹی گئی اور کس طرح باہر سے پیسے لے آ کے تو لوگوں میں تقسیم کیے گئے اور جا رہا ہے کبھی کوئی کہتا ہے کہ جی ڈس بلین ڈالر ملنے جا رہے ہیں کوئی کہہ رہا ہے کہ جی نو بلین ڈالر پاکستان کو ملنے جا رہے ہیں مگر اس میں بہت سے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جن کنٹریز نے دینے کا وعدہ کیا ہے اب وہ وعدہ جو ہے وہ پورا کرتے ہیں یا نہیں یہ دیکھنے والی بات ہے اب اگر کسی نے وعدہ پورا نہ کیا تو تو پھر جی ہم بالکل راجش خنہ جی کا گانا وعدہ تیرا وعدہ گا سکتے ہیں بات تو یہ نہ کرنے والی کیونکہ دیکھیں حالانکہ انہیں پتہ ہے ہماری ہماری ضرورت ہے ہماری مجبوری ہے بھارت کے ساتھ اس وقت اگر کوئی بھی سنسیبل بندہ سوچے تو ہماری ضرورت ہے کہ بھارت کے ساتھ trade اور relationship بہتر کی جائے یہ ضرورت ہے دیکھیں میں یہ نہیں کہا تھا کہ آپ کو چاہیے یا نہیں چاہیے لیکن جب ضرورت ہو تو آپ نے کرنا ہوتا ہے you have to do it for the national interest بلکہ میں سب سے بہم میں پیشنی دفعہ بات کیا تھا کہ انہوں نے اپنی deal of the century miss کی ہے کہ مہدی صاحب was interested to come into Pakistan میرے خیال میں یہ آنے والے عرصے میں جب کتابیں لکھی جائیں گے اس میں لکھا جائے گا یہ کہ what kind of blender they made آپ کی prime minister کی ایک ویڈیو جو ہے بہت وائرل ہو رہی ہے پاکستان کے میڈیا اور سوشل میڈیا پر اور اس ویڈیو میں وہ یہ کہتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں جس میں انہوں نے کہا ہے میں انہوں نے کہا ہم نے پاکستان کی ساری ہکڑی نکال دی ہے اور اسے کٹورا لے کر دنیا بھر میں ایک کونے پر مجبور کر دیا ہے ایک ریاست ہیں 22 کروڑ کی ایک ریاست ہیں 220 ملین اور اس کے باوجود ہم دنیا میں بیگنگ بول لے کر پوری دنیا کے آگے پھر رہے ہیں 25 کروڑ کی بادیار ہمیں آٹا پیسوں کا نہیں مل رہا ہے جو آپ نے بھارت کے خلاف ٹیزم کیا جو آپ نے بولا بلیڈ انڈیا بے تھاؤزنڈ کٹس جو ہمیشہ پالسی رہی ہے ڈیوائیڈن رول بم دم آکے کروانا لوگ کو ماروانا ہے کہاں دی بیجنا ہے یہ پالسہ پاکستان کی سٹرٹ جی رہی ہے جن کو آپ نون سٹیٹ ایکٹرز کہتے تھے اب یہ جب چیزیں ہوئی تو آپ کا ناراتہ ڈیوائیڈ انڈیا بے تھاؤزنڈ کٹس ہمارا دارہ تو ڈیوائیڈ ڈیپلومیٹکلی ایسی لیٹ پاکستان یہ تو عمران خان تو تاہر صاحب دیکھا جائے تو فوج سے بھی زیادہ ہاک ہے فوج تو ہم سنتے تھے کسی دور میں ہاک ہے یہاں باجوا صاحب پکڑ پکڑ کے موڈی صاحب کو پاکستان لانے کے چکر میں عمران خان کہتا ہے نہیں کرکٹ بھی نہیں کھیڈنا موڈی بھی نہیں آئے گا موڈی بھارت کا بھارتیوں سے زیادہ پتا ہے مجھے یورپ کا یورپین سے زیادہ پتا ہے مجھے اسلام کا سعودی سے زیادہ پتا ہے مجھ سے زیادہ ویس کو کوئی نہیں سمجھتا مجھ سے بڑا کرکٹر پیدا ہی نہیں ہوا مجھ سے چین کو کوئی نہیں سمجھتا یہ مجھے یہ جو جنہوں نے پیسے دے دیئے وہ ٹینشن میں اس لیے نہیں ہوں گے کیونکہ ان کو معلوم ہوگا کہ ان کا وہ پیسہ واپس گھوم پھر کر پاکستان آنے کے بجائے واپس انہی کی کنٹری میں چلا جائے گا کبھی ظاہر ہے کہ کسی کی ایڈکیشن کے لیے وہاں پہ فیز جمع ہو جائے گی کوئی کورنر کا پلوٹ کری لے گا کوئی فلاٹ لے لے گا کرنا میں اوہ کینیڈا دو سال تک کوئی فورنر جو ہیں وہ ان کے ہاں کوئی پروپٹی نہیں لے سکتے میری ایک نظر سے ایک ویڈیو گزری جس میں وہ بقاعدہ پاکستان کے وزیراعظم کے اوپر ٹانٹ کر رہے تھے کہ کس طرح سے وہ کٹورہ لے کر پوری دنیا میں گھوم رہے ہیں تو مجھے یہ بتائیے کہ کیا ہم ایک ایٹمی قوت ہیں کیا ہم ایک رسپیکٹیبل نیشن ہیں کے اوپر یہ ساری یہ سارے کام چلا سکتا ہے کیا پاکستان ہمارا ہمسایا ملک جو ہے انڈیا وہ یہ بوسٹ کر رہا ہے کہ جناب ہم سپیس مشنز کر رہے ہیں ہم دنیا میں تیسرے نمبر کے اوپر کار مینوک ایکسلرز میں آگئے ہیں اندازہ کیجئے کہ پوری دنیا کے سامنے آپ اس طرح سے بھیک کا کٹورہ اٹھا کر جاتے ہیں اور مجھے تو لگتا ہے کہ ان کو اپنے ساتھ کو ہجڑے بھی دے جانے چاہیے تھے جو سنگنل پر تالیاں اور تھمکے لگا کر بھیک مانگتے ہیں کہ وہ سخیہ دے جا تیرا بھی پلات ہے تیری نال والیدہ پلات ہے ہم جا رہے ہیں باہر یہاں سے پتہ چل رہے ہیں کہ جی ہم بڑا اچھا دورہ کریں برادر ملک کا پتہ چل رہے ہیں کہ وہاں پہ بیچنے جا رہے ہیں اتنے سارے لوگ جا رہے ہیں تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ مناسب نہیں ہے وزیر مذہبی امور ہے اساق دار اس کا آپ ٹوٹر اکاؤنٹ دیکھ لیں وہ کہیں سے لگتا ہے کہ وہ کیا کہتے وزیر خزانہ ہیں یعنی آپ نے اس ملک کو ایک پریکٹیکل بنانا ریپبلک میں تبدیل کر دیا اور مجھے نہیں لگتا کہ آہ اس ایڈ سے یہ جو ایڈ ہے یہ کسی بھی طرح سے ایک عام آدمی تک پہنچے گی آرزو آپ جا رہے ہیں باہر یہاں سے پتہ چل رہے ہیں کہ جی ہم آہ بڑا اچھا دورہ کریں برادر ملک کا پتہ چل رہے ہیں کہ وہاں پہ بیچنے جا رہے ہیں اتنے سارے لوگ جا رہے ہیں تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ مناسب نہیں ہے میں نارے لگا رہا ہوں میں جناب یہ ہو گیا وہ ہو گیا میرے لوٹری نکلا ہی میرے اوپر ڈالروں کی برسات ہو رہی ہے اور یہ ہو رہا ہے اور ساتھی میں اپنے گھر کا سامان بیچ رہا ہوں یہ 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 ہمارا گھر ہے یہ ہماری یہ سرکاری احساسے ہم نے ہمارے لوگوں نے برسہ برس ہمارے انجینئرز نے ہمارے جو جو محیشت سے تعلق دینے والے لوگ ہیں ہمارے مزدور ہیں ہمارے نوجوانوں نے برسہ برس کے بعد ہی احساسے بنائے ہیں یہ آپ کے مدد ان میں سے ٹھیک ہے کچھ خسارہ دے رہے ہیں خراب ہیں مگر ایسے نہیں کہ آپ ان کو جا کے خاموشی سے بیچ کر آجیں دیکھیں جب ٹریڈنگ ہوتی ہے نا تو بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں ایک دوسرے کی درکار ہوتی ہیں میں نے میرے کچن میں اس وقت جو پیاز ہے وہ قابل سے آیا ہے ٹھیک ہے اور وہ دو سو چالیس روپے کلو ہے لیکن میرے کچن میں اگر پیاز امرت سر سے آئے گا یا چندگڑ سے آئے گا تو اس کی پرائس بھی کم ہوگی لیکن یہ جو ٹریڈ ہے یہ ہماری جو اسٹابلشمنٹ ہے اس کے مفاد میں نہیں ہے پوری دنیا کا انٹریس تو تھا ہی کشمیر کے اوپر امریکہ کے اپنے انٹریس تھے باقی سب کے اپنے انٹریس سب کے اپنے اپنے انٹریس تھے اور اپنے انٹریس کو اپنا یہ تھا سب کو یہی لگتا تھا کہ کشمیر جب کبھی ڈیولپ ہوگا تو پاکستان ہم کو وہاں پر ایکسس دے گا بھارت سے کچھ امید نہیں رہتی تھی اور کیوں رہے بھارت میں ایک تو یہاں کی جو سرکار رہی ہے میجورٹی آف ٹائم کیونکہ اس کی کوئی وچاردھارہ نہیں تھی آج بھی آپ دیکھو وہ جو پارٹی ہے جس نے اس دیش پر لمبے زندگ راج کیا آج بھی اس کی کوئی وچاردھارہ نہیں ایک طرف وہ افتار پارٹی بھی کریں گے ایک طرف وہ شیوراتری منائیں گے ایک طرف وہ سب کو ووٹ کو سہادنے کے چکر میں کچھ ایسا کھچڑی پکا دیتے ہیں جو باہر والوں کو سمجھ میں ہی نہیں آتا ہے کہ ان کی آخر نیتی ہے کیا اب ارب کنٹریز کو آپ یہ سمجھانے کوئش کریں گے ایک طرف ارب کنٹریز کو چلو آپ کو دیکھتا ہے آپ افتار پارٹی بھی کر رہا ہے وہ سمجھ میں آتا ہے وہیں ہیں جو آپ بھی کہیں ہیں کہیں آپ کے نیتہ یہ مندر مندر گھوم رہا ہے سب کچھ کر رہے تو وہ ان کو لگتا ہے کہ یہ ہماری کیا مدد کرے گا ہوا پہ اس کو تو اس دیش میں جو میجورٹی آف ہندو ہیں ان کے سینٹیمنٹ کو بھی کنٹرل میں رکھنا ہے ان کو تو اس کا بھی کھیلنا ہے ان کو تو ہر پالے سے بیٹنگ کرنی ہے تو یہ کوئی بھی ان کا سٹرونگ جو مضبوط صدحاند ہوتے ہیں وہ ہی کریں نہیں پائیں گے بولڈ فیصلے لے ہی نہیں پائیں گے اور آپ یہی دیکھو پچھلے ستر سالوں میں جو ساٹھ وٹ سال میں ان کا رہا ساٹھ میں بھی آپ تھوڑا ہٹا دو تو پہتالیس 45 سال جو ان کا ساشن رہا 45 سال اس میں بولڈ فیصلے جو ہونے چاہیے تو مضبوط فیصلے وہ نہیں ہو پائے کہیں دو پرسنٹ آبازی کسی کے وہ بورا مان جائے کہیں کسی کے دس پرسنٹ ہے وہ بورا مان جائے کہیں کسی بیس پرسنٹ ہے وہ بورا مان جائے گا کہیں چالے سالہ تو ان سب چکروں میں بولڈ فیصلے ہوئی نہیں سکے اب ان کو لگتا تھا کہ پاکستان تو یہ سب کرا دے گا اب جب سے سرکار بدلیے سرکار نے اگر ایک بار کو آپ سوچو کانگریس کے ٹائم پہ اگر ایسے ہو رہا ہوتا فور اگر ایسے وہ کوشش بھی کرتے پہلے بات ان کے ہاں پہ کوئی ایڈیولوجی نہیں اس کے بعد ان کے ہاں پہ کمیشن کھوری خوب ہوتی تھی کہ اگر یہ خرید رہا تو پہلے نیتاؤں کو پرسنل کمیشن دو ہر ایک نیتا ہر ایک منتری تھا وہ ہجاروں کروڑوں میں بھیگ مانگتا تھا ہجاروں مانگتا تھا جو چھوٹے نیتا تھے وہ چھوٹا مانگتا تھے سب میں کمیشن کھوری بوجھل دیتی یہاں پہ کم سکم نظر آ رہا ہے ساف طور پر بھولیا جا رہا ہے کہ آئیے ہمارے دیش میں انویسٹ کریے کشمیر میں انویسٹ کریے جمہو کشمیر آپ ہوتل بناو پارک بناو ریلوے لائن بچھاؤ سڑک اور بہتر کرو یہاں پہ آئیٹی پارک بناو یہاں پہ اپنے ایک سے ایک دنیا ہمارے کے جو تام جام ہوتا ہے وہ لگاؤ امیوزمنٹ پارک بناو یہ کرو وہ کرو سب اپنے جو ہے انویسٹ کرو فائدہ کم آؤ پروفٹ کم آؤ یہ چیز سمجھ میں آئی ان کو تب ہی وہ سب کے سب ادھر آ کھڑے ہو کسی کو بھی نہ اسلامیک انٹریز کو کوئی لینا دینا تھا ریلیجن سے مجھب سے نہ ویسٹ کو کوئی لینا دینا تھا کہ بھارت کاؤں کو ایسے کرنا ہے سب کو اپنا انٹریس چاہیے تھا وہ پاکستان کے پاس میں دیکھ رہا تھا اب وہ بھارت کے پاس میں دیکھ رہا ہے جب وہ بھارت کے پاس میں دیکھ رہا ہے اس کے بات سے سب نے بلکل لہت مار کے پاکستان کو بھگا دیا ہے کوئی پاکستان کا ترک سننا بھی نہیں چاہتا ہے پچھلے پچھتر سالوں میں اس نے کشمیر میں آتنگوات فیلانے کے لئے وہ کچھ بھی نہیں کیا ہے یہ پوری دنیا جانتی بھلے ہی وہ کہے نہ بھلے ہی ان کو بھارت سے ہاں میں نہ ہاں میں ہاں نہ ملانی اور شکر باقی ویدیشی جو ہیں وہ اس بات کو قبول ہے نا پر جانتے انتر کھانے میں سب کوئی ہے کہ یہ سب پاکستان کا ہی کیا گیا وہ کھیل ہے یہ صدارنے والا نہیں یہ کنسٹرکٹیو لوگ نہیں ہے یہ ڈسٹرکٹیو لوگ ہے